دو لاکھ کروڑ روپے کہاں گئے سارے یہ دلی کے لوگوں کا پیسہ تھا دلی کے لوگوں نے پراپٹی ٹیکس میں پیسہ بھرا تھا خون پسینے کی کمائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ کٹ کے لوگوں نے ان کو ایم سیڈی والوں کو پیسہ دیا تھا اب جی ایسٹی کا پیسہ بھر رہے ہیں لوگ دودھ پہ دھائی پہ روٹی پہ سبجی پہ چاول پہ ہر چیز پہ جی ایسٹی لگا دی جی ایسٹی کا پیسہ ہے دو لاکھ کروڑ روپے کھا گئے یہ لوگ سارے کے سارے اس دو لاکھ کروڑ روپے پہ سے ایک لاکھ کروڑ روپے دلی سرکار نے دیا تھا کہاں گیا سارا پیسہ کہاں گیا سارا پیسہ اور ان کے کیندر سرکار کے منتری آتے ہیں بڑے بڑے میں دیکھ رہا تھا دلی میں آتے ہیں کہتے ہیں کیجری وال نے پیسہ نہیں دیا تم نے کتنا پیسہ دیا پندرہ سال میں کیندر سرکار نے ایک نیا پیسہ نہیں دیا نگر نگم کو پورے دیش میں سارے نگر نگم کو پیسہ دیتی ہے کیندر سکار دلی نگر نگم کو ایک پیسہ نہیں دیا بس دلی میں آتے ہیں ان کے بڑے بڑے منتری اور کیجریوال کو گالیاں دے کے چلے جاتے ہیں کیجریوال کو گالیاں دے کے چلے جاتے ہیں میں دلی کی ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے بیٹے نے تم لوگوں کے بچوں کے اچھے سکول بنوائے یہ منتری آ کے میرے کو تمہارے بیٹے کو گالی دے کے جا رہے ہیں برداشت کروگے تم لوگ دلی کے بجرگوں سے دلی کی ماں تاہوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے بیٹے نے تمہارے لئے تیر تھیاترہ کا شرون کمار بن کے تمہارے بیٹے نے تم کو تیر تھیاترہ بھیجا اب یہ تمہارے شرون کمار کو تمہارے بیٹے کو گالیاں دے کے جا رہے ہیں برداشت کروگے تم لوگ تمہارے بیٹے کو گالیاں دے رہے ہیں اس بار بدلہ لینا ہے اس بار کا چناؤں کول کوڑے کے اوپر ہوگا کوڑا صفائی دلی کی صفائی کے اوپر یہ چنا ہوگا اب انہوں نے پلان بنایا ہے سولہ کوڑے کے پہاڑ اور بنائیں گے کیونکہ یہ تو بہت اوچھا ہو گیا اب اس کے اوپر اور کوڑا ڈال نہیں سکتے بتا رہے ہیں انسٹیبل ہو گیا تو دلی کا جو سارا کوڑا ہے اب اس کے اوپر تو ڈل نہیں سکتا اب سولہ جگہ ان لوگوں نے چندت کری ہے جہاں پہ سولہ کوڑے کے پہاڑ اور بنیں گے تو اس کا مطلب وہاں پہ بھی آس پاس کے لوگوں کی جندگی حرام ہو جائے گی چوبیس گھنٹے بدبو آیا کرے گی مچھر مکھی پیدا ہوں گے لوگوں کو کینسر ہوگا پوری ڈلی کو اب یہ کوڑا گھر بنانے پوری ڈلی میں سولہ کوڑے کے پہاڑ انہوں نے چنیت کی ہیں میں خاص کر بی جے پی کے جو وہاں پہ میرے کو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں تم میرے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہو کرو میں تم کو برا نہیں مانوں گا میں اس بات کا میرے خلاف پروٹیسٹ کرنے سے کچھ ملتا ہو کرو لیکن یہ سوچنا ہے نا تمہارے بچوں کے لئے سکول تو میں ہی بنواؤں گا سکول تو تمہارے بچوں کے کیجری والی بنوائے گا تمہاری بجلی بھی مفت میں ہی کروں گا تمہارے لئے اسپطال کا جب تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے گا نا بی جے پی والے کے بھی گھر میں تمہارے دوہ داروں کا انتجام میں ہی کروں گا تمہارا علاج بھی میں ہی کراؤں گا یہ بی جے پی والے تو کچھ نہیں کرانے والے تو میں سارے دلی کے بی جے پی کے سپورٹرز کو خاص طور سے آج اپلیل کرنا چاہتا ہوں ایک بار اپنی پارٹی بھول جانا اس بار دلی کی صفحہی کے لیے آپ نے دیکھ لیا پندرہ سال تو کم نہیں ہوتے پندرہ سال آپ لوگوں نے دیکھ لیا بی جے پی والوں نے بھی دیکھ لیا انہوں نے کیا حال کر دیا دلی کا ایک بار میرے اوپر بھروسہ کر کے دیکھ لوں اس بار اپنی پارٹی کو بھول جاؤ اس بار میرے کو ووٹ دے دینا اور پھر دیکھ لینا اگر پانچ سال میں میں دلی صاف نہیں کر دوں تو اگلی بار ووٹ مت دینا آپ سکول والی کی بات یہ ہے آپ پولٹیکل سٹنٹ کر رہے ہیں ایسے سمعے میں جب گجرات میں ہمارے پردیش کو چنا ہوئے ہیں کون سا پولٹیکل سٹنٹ ہے وہ کر لیں ہم نے کم بنا کیا وہ بھی کر لیں اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ کہنے سے ووٹ ملتے ہیں تو یہ لاغو کر دیں ان کی تو سرکار ہے کے اندر میں لاغو کر کے ووٹ لے لیں وہ سر آج رامبین دوری جا رہے ہیں سکول محلق لکھ دیکھنے سے بہت سواگت ہے ان کا سب کو جانا چاہیے ان کے سارے نیتاؤں کو ہمارے سکول بھی دیکھنے چاہیے ہمارے اسپتال بھی دیکھنے چاہیے ہمارے محلق لینک بھی دیکھنے چاہیے یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ اتنی گندی راجنیتی پہ یہ لوگ اتار آئے ہیں دلی کے اندر بہت جگہ جگہ ہم لوگوں نے دلی کے لوگوں کے سواست کے لیے یوگا کلاسز شروع کی ایک منہ لکھ ان کی بات تو پوری کر لیں ہم نے دلی کے لوگوں کے لیے یوگا کلاسز شروع کی سترہ ہجار لوگ ان یوگا کلاسز کے اندر اٹینڈ کر رہے ہیں سترہ ہجار لوگ ڈیلی صبح شام یوگا کرتے ہیں اور ان کے سواست کو لاب ہو رہا ہے ان میں سے دس گیارہ ہزار لوگ ایسے ہیں جو پوسٹ کووڈ کمپلیکیشنز کی وجہ سے جن کے لنگز میں پرابلم رہ گئی اور وہ اسٹھما ہے کسی کو کچھ ہے ان وہ یوگا کلاسز میں پرنیام کر کے ان کو سواست لاب ہو رہا ہے انہوں نے دلی کی یوگا کلاسز بند کرا دی ایک نومبر سے انہوں نے افسروں کے اوپر دباو ڈال کے افسروں کو سسپینڈ کر دیں گے یہ کر دیں گے دھمکیاں دی انہوں نے اور یوگا کلاسز بند کرا دی انہوں نے پر میں دلی کے لوگوں کو بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کسی بھی حالت میں کیجریوال کو کسی حد تک جانا پڑے کیجریوال کو کچھ بھی کرنا پڑے تمہاری یوگا کلاسز بند نہیں ہونے دوں گا میں کھڑا ہوں تمہارے ساتھ یہ لوگ دلی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں لیکن جب تک کیجریوال جندہ ہے تب تک تمہارا بیٹا جو ہے دلی کو تباہ نہیں ہونے دے گا میں گرہ منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے میرے کو اتنی گالیاں دی ان کی سرکار نے دلی نگر نگم کو کتنے پیسے دیے پچاس پیسے سو روپے ایک روپے دو روپے ایک نیا پیسہ نہیں دیا انہوں نے ایک نیا پیسہ نہیں دیا کس مو سے آکے وہ دلی میں گالیاں دیتے ہیں دلی کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں آتے ہیں اور دلی کے لوگوں کو گالیاں دے کے چلے جاتے ہیں دلی کے لوگ برداشت نہیں کریں گے پہلے تمہاری مورل ریسپونسیبیلیٹی کہتے ہیں دلی یونین ٹیریٹری ہے ارے یونین ٹیریٹری ہے تو زیادہ پیسہ ملنا چاہیے نا دلی کو ایک نیا پیسہ نہیں دیا انہوں نے دلی نگر نگم کو